دوستو جو تصویر آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ ایک مقتول کی ہے جو ملک پاکستان کی مشہور و مروف شخصیت کا بھائی تھا اور اس کا قتل ایک بڑے صوبے کے وزیرعالہ کی مجودگی میں ان کی ناک کے نیچے کیا گیا اس مختصر سی ویڈیو میں مکمل تفصیلات پر بات کرتے ہیں دوستو جس ملک میں آدم اور ہوا کی بیٹ یا انصاف کے حصول کے لیے ننگے پاؤں دھر بھدھر ٹھوکریں کھاتی ہو اور جس ملک میں بڑے وکیل کی نشانی یہ ہو کہ وہ کتنے بڑے بدماز چور یا لٹیرے کا کیس لڑتا ہے اس ملک میں انصاف کے حصول کے لیے لوگ ہتھیار کو اٹھانا اپنا حق سمجھنے لگتے ہیں یہی کہانی ہے مبشر قتل کیس کے پیچھے جی ہاں ایم پی ایسد کھوکر کے بائی مبشر کھوکر ایک شادی کی تقریب میں جس قاتل کی گولی کا نشانہ بنے اس قاتل کا موقف سامنے آیا تو تہلکہ مچ گیا اس قاتل نے ہمارے نظام انصاف کے موں پر تمانچے مارے اس قاتل کا یہ کہنا تھا کہ اس مجرم کے ہاتھوں آٹھ سال پہلے میرے چچا کا قتل ہوا اس چچا کا جس سے مجھے بے تہاشا پیار تھا جو چچا مجھے اپنے بیٹوں کی طرح پالتا پوستا تھا جی ہاں ایک معمولی غلطی پر اس مبشر کھوکر نے میرے چچا کو قتل کر دیا اس دن سے میرے تن بدن میں آج تک آگ لگی تھی اور میں نے انصاف کے لیے عدالتوں کے دروازے بجائے میں نے حکمرانوں کے سامنے بین کیا الٹا مجھے جیل جانا پڑ گیا اور جس ملک میں انصاف نہ ملتا ہو وہاں پر ظلم کا شکار لوگ نہیں دیکھتے کہ کون وزیراعلا ہے انہیں حکومتی طاقت نظر نہیں آتی وہ لوگ دلیر ہو جاتے ہیں انہیں کہیں پر کچھ بھی نظر نہیں آرہا ہوتا سوائے بدلے کی شدت کے اپنے چچا کے خون کا بدلہ لینے کے لیے اس نے مبشر کھوکر کو شادی کی بری تقریب میں قتل کر دیا اور اسے وزیراعلا اور وزیراعلا کی سیکیورٹی کا کسی قسم کا خوف بھی نہ روک سکا جی ہاں ناظرین جب انصاف کی اپیلوں کے کاغذات سالہ سال ردی کی ٹوکریوں میں پڑے رہیں گے لوگوں کے سر سے قانون کا خوف اٹھنے لگے گا خدارہ خدارہ اس ریاست پر رحم کریں ہاتھ جوڑتا ہوں اس ریاست پر رحم کریں اور انصاف کے نظام کو آسان کریں تاکہ اس طرح کے واقعات کا صدباب کیا جا سکے اس پیغام کو شیئر کیجئے شاید کہ یہ پیغام ہمارے نظام انصاف کو تھوڑا سا جنجوڑ سکے پیغام کو عام کر دیجئے